اسلام علیکم میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا امید کرتے ہیں اب سب خیرے سے ہوگے میری دوال اللہ تعالی ہم سب کو دیر و خوشی ہیں اور سکون والی زندگی عطا فرمائی آمین سم آمین سچولیں جی آپ کا چھوٹے سابلہ کرتے ہیں چیروں گرمیوں کا موسم ہو اور آلو بہارے کا سیزن ہو آلو بہارے کی چٹنی نہ بنائی جی وہ بھی شادیوں والی تو ایسا تو ہو نہیں نہ سکتا یہ تو پھر آلو بہارے کے ساتھ زیادتی ہے نا ہم سردنباز ویسے ہم آلو بہارہ لینے جائے سیزن میں تو کتنا مہنگا ہے تو یہ تو ہمارا آیا ہوا سیزن میں آلو بہارہ تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے دیکھیں آلو میں نے رکھتی ہے کروز کے لگا کے رکھتی ہے پھر میں نے تھوڑی دیر آرام کیا کیا میں صبح کی اٹھی تھی نا تو میں نے کہا جب یہ تھنڈے ہوں گے پھر میں اس کے چھل کے اتاروں گی آپ گرم گرم کے بھی اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھنڈے ہوں گے تو اس کے اتار لی ہیں میں نے چھل کے تو رات کو گلی میں آیا تھا آلو بہارہ والا نا تو ساری عورتوں گلی انہوں نے لیے تو میں نے بھی لے لیا میں نے کہا میں کیوں پیچھے روم میں نے بھی لے لیا ڈیٹھ کلو کے قریب میں نے لیا تھا آلو بہارہ نا تو آدھا کلو کے قریب ہم نے کھا لیا تو کلو بہارہ اس کے اندر آپ کو کلو ہے، آلو بھار ہے تو اس کے اندر ڈال دی ہے میں نے آدھا کلو چینی، ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے پھر تھوڑی سے ڈالا ہے کالا نمک، ہاف ٹی اسپون نمک ڈالا کالا اور ہاف ٹی اسپون ہی کالی مرچے ڈالی ہیں اور ہاف ٹی اسپون کے قریب ہی میں نے ادھرکہ پوڈر ڈال دیا، ادھرکہ پوڈر افشنل ہے آپ نہیں ہیں تو تھوڑا سا ادھرکہ ٹکڑا بھی ڈال سکتے ہیں، نہیں ہے تو بلکل بھی نہ بھی � ملینری ویکلیپ میں سے مجھے رکھ دیا پھر میں بننے کیلئی چھٹنی اوپر تو شربت پینے کو بھی دل کہا تھا اس کے میں شربت بھی پیوں گی اس کی چھٹنی بھی کھاؤں گی جب میرا دل کرے گا شربت بنا لوں گی جب کی شرد کرے گا میں چھٹنی بھی کھاؤں گی اس کے ساتھ تو میں شربت پینے کو بھی دل کر رہا تھا میں نے دو تین پلب ڈالے گلاس میں بالو بھار کے چھٹنی کے اس کے اندر ڈالا نمک اس سے کالی مرچ کالا نمک ڈالا ہے اور تھوڑی چینی اور ڈالی ہے تو اس کے اندر ڈال دی ہے برف تو اس کو کر لی ہے تھنڈا یخ بزار کا جو آپ شربت رہتے ہیں انہوں نے رانگ ڈالا ہوتا نا اس میں کوئی کلر کا نشان بھی نہیں ہے اور اتنا پیارا اس کا کلر ہے اور ذائقہ تو میں آپ کو بتانے ساکتا جب آپ بنائیں گے نہ پی ہیں گے تو پھر آپ نے کمٹر میں لازمی اظہار کرنا ہے تو گلاس لے کے آگئے تھی اندر کمرے میں کچن میں بہت گرمی تھی تو میں کہا ہلکی آنچ پر یہ پکتی رہے اور پائے آج ہم نے پکانے ہیں پائے پائے بھی میں اوپر ٹڑھا آئی ہوں تو آ کے یہاں میں لسن پیاز بنا رہی ہوں تو ساتھ ساتھ پیوں گی شربت تو ساتھ ساتھ بناؤں گی لسن پیاز اور پاؤں میں جو ہے نا مسالے یعنی کہ ادھرک لسن جو ہوتا نا پیاز وغیرہ بھی یہ بہت ہی کم جاتا ہے ایک گٹھی لیا لسن کی اور ایک چھوٹا سا پیاز لیا ہے میں نے تو ٹوماتر تو پائیوں کے اندر بلکل نہیں جاتے اگر ٹوماتر ڈالنے گا تو آپ پھر گھوشت کا ذائقہ آئے گا پائیوں کا ذائقہ ہی نہیں آئے گا تو یہ دیکھے چٹنی میرے دیکھے بن بن کے پک پک ہو گئی ہے تیار کہ مجھے پکا اتار لو اتار لو میں کہاں تھوڑا سی اور گہری ہو جو یہ جھاگ میں ادھر سے نہ اتار دوں یا ایسا ایسا کر کے نہ تو اب اس کے اندر اب کر دی ہوں پائیوں کے تیاری کتن میں آگئی تو ایک لب بڑی لچی دی ہے پائیوں کے اندر جو مسالے جانے ہیں ایک بڑی لچی دو تھی تین لونگ اور ایک دالچین کا ٹکرا بس یہ ڈال کے اپنے پیاز لچنے در ڈال کے پائیوں کو نہ ڈال کے رکھتے ہیں اور کوئی مسالہ اس کے اندر نہیں ڈالنا تو اس کو ڈال دوں گی ہڈیا میں تو یہ دیکھیں پائی بھی میرے ہو رہی ہیں پک رہے ہیں تو اس کے اندر ڈال دیا لچن پیاز اب اب میں ڈالوں گی بادام بادام کو میں نے بھگو ہو کے رکھ دیا تھا اس کو چھیل لیا ہے اس کو دو سمیں کر لیا ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے پھر بادام پھر ڈال دیا ہے مغز اس میں میں نے پمپنگ کیس بھی ڈال دیا ہے کبدو کا بھی جو ہوتے ہیں نا میرے موہ تو وہ بھی ڈال دیا ہے یہ بھی بہت فائدہ کی ہوتے ہیں ہوں تو ڈالے نہیں تو آپ اپشن نہ لیے بھی آپ تو اس کے اندر ڈال جتنا گھوڑ اترائیں میٹھا تو چٹنی میری ہوئی گی ہے یہاں بہن کرتے ہیں یار تو اس کو میں کر دوں گی تھندہ پھر اس کو بنوں گی جار میں تو اس کو میں دوترا سی اس مال کو جب میرا دل کر گیا میں چٹنی کھاؤں گی جب میرا دل کرے گا تو میں اس کا شربت بنانا کر پیلوں گی تو یہ دیکھیں کتنا حوبصورت اس کا کلر جو بزار وال چٹنی ہوتی ہے اس کا براؤن برن کر رہ 튀iot ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر ہے اس کا نا اور کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تو اس کو اب میں ڈالوں گی جار کو بوتل کو میں نے اچھی طرح دھولیا گرم پانی میں بھی پھر بھی اس کو میں نے دھوپ لگائی ہے بلکل خوشک ہونی چاہیے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کو اب لکھ دیکھیں آپ کی اس کے دنی خوبصورت لگریہ اور پائیوں کا پانی بھی ہو گیا ہے خوشک اس میں ڈالا ہے میں نے آئل اس کو اچھی طرح بھون کے اس میں زیادہ سا پانی ڈال کے رکھ دیا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں چٹنی بھی میں نے پیک کر لیا اس کے بعد میں پڑھوں گی زہر کی نماز اس کے بعد پھر ہم کھائیں گے دپہر کا کھانا تو میں نے میاں صاحب کہہ رہی ہے میاں صاحب جائیں نان لے جائیں جا کے پائیوں کے ساتھ نان بہت ہی مزے کے لگتے ہیں نا تو میاں صاحب جا رہے کہتے ہیں بڑی گرمی میں نے نہیں باہی جانا نا تو یہ دیکھیں پھر میں نے گوند ریا ہے آٹا تو یہ دیکھیں میری چٹنی دیکھیں کتنی خوبصورت لگریہ تو پکاؤں گی روٹی اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم کھائیں گے کھانا تو آپ نے بھی یہ لازمی سیزن میں چٹنی لازمی بنائیں اب آپ بھی کھائیں اپنے پیاروں کو بھی کھلائیں تو یہ دیکھیں ہمارا دپہر کا کھانا ہو گیا ہے بن کرتے ہیں یار پائی دیکھیں میرے کتنے پیارے ہیں ہنڈیا میں بنائے ہیں اور ہنڈیا میں اس کا زیکہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ہنڈیا کے پاوے میں اور ہی کچھ زیکہ ہوتا ہے جو ککر میں پکائیں گے اس کا زیکہ دیکھیں اور ہنڈیا کے پاوے کا زیکہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی آج کے بلاغ میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں اللہ حافظ اسلام علیکم